اسلام علیکم بیوز کیا علیکم بیوز آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیاز جو جن کے ساٹھ ستر دن کے ہو چکے ہیں جو دسمبر میں کاشت کیے گیا تھے ان پر اس وقت کون سی سپریہ کرنی چاہیے اور کون سی چیز جو ابھی فلٹ کرنی چاہیے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پنجاب جو سندھ کا پیاز ہے وہ تو مارگٹ میں آگے کافی اچھا خاصا ریٹل وہ سیل ہو رہا ہے اس دفعہ تو زمیندار پیاز میں سے کافی منافق ہم آیا اور ابھی پنجاب میں جو پیاز تھوڑا سا لیٹ کے اس کی کاشت جو تھوڑی لیٹ ہوتی ہے جن کے پیاز ابھی دسمبر میں کاشت ہو تو اب تو ستر اسی دن کے ہو چکے ہیں تو ان کو تو ابھی اب ایک سواد اگرو کا تھیلہ ہے الٹرا سول کا تیرہ دو ترتالی کو وہ فی اکڑ دس کلو کے ساتھ سے آپ فلٹ کر دیں اور ساتھ جو ہے اب جب وطر آ رہے تو اب اس کے اوپر سواد اگرو کا ہی این پی کے جو ہے سپیڈ فول کے جس میں پتاش کی مقدار زیادہ ہو وہ اب اس کے ایک کلو کے حساب سے دو دفع آپ سپیڈ استعمال کریں فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر لیں اسے ہے جو راش موٹا ہو جائے گا اور ایوریج بھی اچھی دے گا وزن زیادہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جب اب موسم کا تیمپریٹر بھی کافی تیز ہو رہا ہے تو جلسہ وغیرہ آئے گا تو اس کے آپ جو ہے تارا کی دوئی ہے کلورس ٹرابن وہ اس ایک اکڑ کے حساب سے آپ اس کا سپیڈ کریں اس کے جو جلسہ وغیرہ جو وہ خیل ہو جائے گا اور جب رہا تھریپس آجائے تو اس کے لیے آپ کلورپینا پائر اینگرو کی ہے وہ بھی اسーん ایک پیگا اور پائیرہٹ ہے سوال اگرو کی وہ بھی اسمنہ کر سکتے ہیں اور ریڈی ای ښاب ازبس پر ویسچیدین ہے وہ آپ سپیڈ اسکر جو ہے تھریپس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ تھریپس اور جلسہ آوری سپریدوں نے ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے یوٹیوب چینل کی سانوی لوگ افیشل کو لازمی سبکرائب لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں